ناظرین آج میں ایڈی کے سرت خانے میں موجود ہوں ایڈی سرت خانے میں بہت الگ قسم کے میتے آتی ہیں جن کو دیکھنا ایک عام انسان کے لیے برداشت سے باہر ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نیشنل پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں محمد زیرا ناظرین آج میں ایڈی کے سرت خانے میں موجود ہوں اور میرا یہاں آنے کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم انسان اپنی ذات سے کچھ ایسی نیکیاں کر رہے ہیں اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کر رہے ہیں جو ایک عام انسان کے لیے کرنا بہت مشکل ہے ایڈی سرت خانے میں بہت الگ قسم کے میتے آتی ہیں جن کو دیکھنا ایک عام انسان کے لیے برداشت سے باہر ہوتا ہے اور یہاں پر جو سٹاف کام کر رہا ہے وہ اسی سرحان کی میتیں اپنے ہاتھوں سے غصل دیتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جو کہ اکثر ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی بھی ہوتی ہیں جن کے سارے آزہ جو ہے وہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ اس طرح کی میتیں بھی ہوتی ہیں جن کے جسموں میں کیڑے پڑے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ تقریباً چھ سات مہینے پرانی میتیں ہوتی ہیں یہ کام سننے میں ہی اتنا ساتھ بھیانک ہے تو کرنے والا کس حمد کے ساتھ کی کام کرتا ہوگا سوچنے کی بات تو یہ ہے تو آج ہم اسی حالے سے بات کریں گے کیونکہ یہاں پر جو ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ کافی سالوں سے ایدی سرت خانے میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں اور وہ کس طرح سے اتنا سخت کام کر رہے ہیں اپنے زندگی میں آج ان سے جانیں گے اس وقت میرے ساتھ شبیر آلم صاحب موجود ہیں جو ایدی سرت خانوں میں کئی سالوں سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں شبیر بھائی بتائیے گا کہ یہاں پہ ہر طرح کی میت آتی ہے چاہے وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی ہو چاہے وہ چھ سات مہینے پرانی ہو جو اس میں کیڑے تک چل رہے ہو تو کتنا مشکل ہوتا ہے اس کو غسل دینا مشکل تو ہوتا ہے مگر بھی یہ ہے کہ اپنی عمد ہے جو میں نے کر رہا ہوں سمجھے ترہ ترہ کی قسم کی کہانی ہے جیسے طرح کیڑا چل لے مگر اسی کو پھر اٹھانا پڑتا سب کو سیڈنگ کرنا پڑتا اس کو کر کے پھر کفنانا تمام چیز کو ہی کر کے اس کو پلاسٹک میں کوڈنگ کر کے پھر اس کو کفن پیناتے ہیں آپ لوگ کو خود خوف نہیں آتا اس طرح کا کام کرتے ہیں نہیں الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں اپنی پورے ایکسپینینس میں کوئی ایسا واقعہ کوئی ایسی مید ہو جو آپ خود بھی خوف زدہ ہو گئے ہیں نہیں ایسی کبھی نہیں ہاں جو ماسوم بچہ جو دو تین دن چار دن کا اس میں جہنے انسان کے تھوڑا دلی ہو جاتا ہے کہ یہ ماسوم بچہ ہے یہاں پہ ایسے بچوں کی بھی مہتے آتی ہیں جن کو پیدا ہوتے ہی پھیک دیتے ہیں بلکل اس نے زیادہ عام ہے یہ چیز یہ تو بہت ہی عام ہے اندر آپ نے دیکھا بھی یہ کس کتنے بچے پڑے ہوئے کوئی دو دن کا ہے کوئی ایک دن کا ہے کوئی پیدا ہوتے چھوڑ کے چلا گیا سارے مردہ ہوتے ہیں زندہ کوئی نہیں ہوتے جس طرح آپ نے بتایا کہ یہاں پہ ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی میتے بھی آتی ہیں تو ان کو غسل کس طرح دیتے ہیں پھر بس اس پر پانی مارا جاتا ہے پانیوں نہیں مارکا اس کی شیڈنگ جیسے ٹکڑا ہوا ہوا اس کو شیڈنگ کر دیا سب طرف کو ملا کے پھر اس کے بعد پانیوں نہیں ڈالکے اس کو پلاسٹک میں کوڈنگ کر کے پھر کفن پہنا دیا جاتا ہے اور جو میتیں بہت زیادہ پرانی ہو جاتی ہیں گل جاتی ہیں کیڑے پڑ جاتے ہیں ان کو ساف کرنا کس طرح کرتے ہیں اس نے بس ہلکا پھر کا پانی مارا کیونکہ پھر وہ گھٹر میں بہے گا اس لیے اس کو اسی حساب سے جو نے شیڈنگ کر کے ہلکا پانی تیم کر دیا یا کچھ کر کے اس کو پلاسٹک میں کچھ جائے جاتا ہے کتل ہوئی بھی میتے بھی کافی یہاں پر آتی ہیں تو کوئی ایسا آپ نے واقعہ دیکھا کتل جو ہوا ہو اور آپ کے پاس آیا جو بہت بھیانک طریقے سے دردناک طریقے سے اس کو قتل کیا گیا ہو کیا باقی ہے جیسے کسی نے سر پورا کلم کر دیا کسی کا ہاتھ ٹکڑا کیا ہو پیٹ ٹکڑا کیا ہوا اسی طریقے سے ہوتا ہے اس کو پھر جانم جدر کا حصہ ہے اس کو ملا دیا جاتا ہے ملا کے پھر اس کو اسی طریقے سے کیا ہے اچھا یہاں پہ یہ چیز بھی میں نے سنی کہ اندر جو مردہ خانہ ہے جہاں پہ میتے رکھی ہوئی ہیں وہاں بھر بھی رات کے ٹائم کچھ پوری سرار چیزیں ہوتی ہیں اسے آوازیں آنا چیزیں خود با خود ہلنا دیکھئے جب تک سپرتے خاک نہیں ہوتا ہے تو یہ تو روح بھٹکتا ہے تو اسی طریقے سے سمجھئے اب اس کی روح بھٹک رہا وہ آوازیں کوئی جس طریقے کسی طریقے سے اس کے ساتھ صدد کر رہے ہیں مار رہے ہیں یا کچھ تو اس کو اسی طریقے سے وہ آوازیں کرتے ہیں سنگیہ جب تک سپرتے خاک نہیں ہوا تو سمجھئے وہ اس کی روح بھٹکتے رہتا ہے سپرتے خاک ہو گیا تو پھر وہ ختم ہو گیا کہانی آپ نے خود کبھی سنی ہے آوازیں وغیرہ میں تو اندر میں جا کر سو بھی جاتا ہوں کبھی ایسی کوئی مسئلہ نہیں اچھا یہاں پہ اس طرح کبھی جو ایک سر واقعات ہوتے ہیں کہ کوئی غسل کے لیے میت آئیے اس پر پانی ڈالا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اس طرح کا کوئی واقعہ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں میرے آنکھوں سے نہیں میرے سامنے نہیں آیا وہ آو تو وہ الگ سی بات ہے مگر میرے سامنے نہیں اچھا لوگ کوئی دیکھنے والوں کو کیا بولنا چاہیں گے کیونکہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ بہت مشکل کام ہے کیونکہ ہم عام دیسے انسان ہیں وہ نہیں برداشت کر سکتے ایسے واقعات ایسے چیزیں نہیں دیکھ سکتے تو دیکھنے والوں کو کچھ بولنا چاہیں گے کوئی میسے دینا چاہیں گے اس حوالے سے مسئلہ یہ دیکھیں نا کوششت انسان کو کرنا ہے جیسے تمہارے باپ ہے تو بیٹے کو خود ہی کام کرنا چاہیے سمجھے یہ ماں مرہا تو بیٹی کو اس کو خود انزام دینا چاہیے اس میں زیادہ سواہ سمجھے مگر انسان کی ہمت نہیں ہوتا نہیں کر پاتے تو مجبوری کرنا پڑتا مگر یہ کوشش کریں انسان کو پتا چلے کی موت کیا چیز ہے اپنے آپ کو بھی اشاث کریں کہ ہم کو بھی ایک دن جانا ہے اس موت کو قریب سے جائیں قریب اس کو ہی کریں کہ آپ کو پتا چلے کہ ہم کو بھی ایک دن آنا ہے موت تو برہت ہے موت تو مجھے سب کو چکنا ہے چاہ آپ کے گھر والے کبھی اس بات پر اعتراض نہیں کرتے کیونکہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کام اتنا زیادہ سننے میں اتنا خطرناک لگتا ہے کہ ٹکڑوں میں لاشوں کو غسل دینا جلی ہوئی قتل ہوئی تو کبھی آپ کے کوئی فیملی وغیرہ اس طرح کی اس چیز کا منع کرتے تھے کہ مجھے اور کوئی کام نہیں یہ کام مجھے ایک دن ہمیں بھی مرنا کیا پتا ہمارے ساتھ کیا حصہ ہو نہیں ہوں اس کام کو کرنا اپنے آپ کو اپنے دل کو جہنا یہ ہوتا اور مجھے دلی خواہش ہے کی میں اس کام کو کرتے رہا جب تک میری ہاتھ زیادہ تر مہیت ہیں جو ہیں وہ کون سے حادثوں کی وجہ سے آتی ہیں بم بلاس کی وجہ سے آتی ہیں یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے آتی ہیں زیادہ تر کیا کیا دیکھنے زیادہ نوجوان بائکوں پر اس طرح سے ایسی کوئی ایسی دن بھاکی نہیں جو بیک ایکسیڈنٹ دو چار مہیت ایکسیڈنٹ اور ابھی جو حالات ہیں جو انسان کی نفرہ نفسی ہے کی مانگائی ہے کچھ آدمی اس سب چس کو دل میں لے کے ہارڈ اٹک کی مسئلہ یہ زیادہ کہانی ہوتا ہے سمجھے آدمی کا ہزاروں کسیم کے ٹینشن ہے سوچے کہ آج یہ چیز کرنا وہ کرنا کسی میں سوچے دیکھیں ہارڈ اٹک کی کہانی یہ ہے کہ جب آپ دل میں کوئی چیز کو سوئی کریں گے تو وہ اٹومیٹک جو اپنے پاس یہاں پر رکھتے ہیں یہ اب تو نادرہ کینڈر میں چلا گیا تو نادرہ والا ایک دن میں آ جائیں دو دن میں آ جائیں چار دن میں آ جائیں تو اس کے وجہ سے وہ ڈاٹا اس کا نکالتے ہیں تو اس کا پھنگر یہ کر کے گھر والے کوئی طلب مل جاتا ہے اس لوگ ایسے بھی ہوتے ہوں کہ جن کے برسہ ہوتے ہی نہیں ہوں گے پھر ان کا کیا کرتے ہیں اس کو پھر ہم لوگو نہیں دفنا آتے ہیں میں نے اندر جو مئیتیں رکھیں ان میں کافی لوگ ایسے بھی ہیں جو بظاہر دیکھنے میں منشیات استعمال کرنے والے لگ رہے ہیں تو اس طرح کے بھی مئیتیں کافی یہاں پر آتی ہیں جو منشیات کی وجہ سے مر جاتے ہیں منشیات والے جاتے ہیں پڑا ہوا مر کے پھر ہمارے ادارہ ناظرین یہ ساری چیزیں حقیقت پر مبنی ہیں اور یہ جو کام ہے یہ یہاں پر سالوں سے کافی لوگ ہیں جو اپنا ایدی سینٹر میں ایدی سرد خانے میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں اور ہمت سے بڑھ کر اپنی کام کر رہے ہیں کیونکہ جس طرح کی مئیتیں آتی ہیں ان کو غسل دینا بہت مشکل ہے ایک بہت حمد کا کام ہے اور یہ لوگ بہت دلیری سے اور بہت حمد کے ساتھ یہ انسانی خدمت انجام دے رہے ہیں تو ہمیں ان کو سرہانا چاہیے ان کو سلام پیش کرنا چاہیے تو امید کرتی ہوں کہ آج کے پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ آپ سے پھر ملاکات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کے پروگرام میں صرف اتنی ہے اللہ حافظ